اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تخفہ ہے آپ کے لئے اور وہ یہ کہ میری جو دینی ملی تاریخی سیاسی عمرانی جو سوچ ہے جو فکر ہے میرا جو پچاس پرس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر ممنی ہے جس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا عوامل ہیں ماضی کیا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں اب کہاں جانا ہے اس پر میری ایک سوچ ہے میرا فکر ہے پھر یہ کہ ہماری اخربی نجات کا تارومدار کس چیز پر ہے تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے وہ تو ڈانگ بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دیں ہاں محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں دنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کر گیا ہے اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میرا اس سلسلہ اجتبعات کے اعتبار سے علم دعی توفہ ہوگا اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات اس برد میں تین باتیں مجھے کہنی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے وعدہ تو کوئی پیدا نہیں ہوگا اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائے کل نفس زائقت الموت ہر سی نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر جانتار کو موت کا مزا چکھنا ہے سمائل اینات ترجعون پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہیں ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا میں نے اس اعتبار سے لوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین پرتبہ آئے کل نفسی ضائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اور یا اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثنہ حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے سمین پر اتریں گے پھر اس کے بعد اوپر بہت فارد ہوگی ہے حضور کی نمازی جنازہ پڑھیں جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی باقی تو یہ ہے کہ کلو نفسی ذالتت الموت سب کل موت کا مزہ چکنا ہے عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گی بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے فَإِمْ مِتَّا فَهُمُ الْخَالِدُونَ کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہیں گے انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے اِنَّا قَمَئِتُونَ وَإِنَّهُمْ لَمَئِتُونَ یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے پڑھئے سورہ عبدیاء میں فرمایا کلو نفسن ذائقت الموت وَنَبْلُوكُمْ بِشَرْضِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلط دے کر وَإِلَيْنَا لَكُمْ تُرْجَعُونَ اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا جس پر پڑھتا پڑھا ہوا ہے بہت بڑھا پڑھتا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّا لَآخِرَةَ لَهِيَا لَهِيَا لَوْكَانُوا يَعْنَوُونَ یہ تو آخرت تلی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے کاش کہیں نہ محنمت اس سے بھی دائے تفصیل سے یہ آلِ عبران میں آئیے آیت کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْكَ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَعْمَ الْقِيَابَةِ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھتا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے تھا قیامت کے دن فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ خَاسِ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوگئے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم وَمَلْ حَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں دھوکہ کشبانی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے تافل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کے گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا انہم دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ گبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ میں لے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی اقنیدی شائع ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بات ہوگی یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکے جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر رہا دمے واپسی برسر راہ ہے عزیزو اب اللہی اللہ ہے یہ میرا معاملہ راہ ہے ساٹھ برس کی عمر سے اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ برس دیا ہے یہ نافلت اللک کے درجہ میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا خطیہ خصوصی ہے نفل ہے ہمیشہ کہتا رہا مسنون زندگی تو اکسٹھ برس ہے ہمارے یہ ساب سے اللہ پہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے اچھے مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت عبی وقت کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت عالی کی ہاں حضرت عثمان بیاسی برس کے عمر ماشاء اللہ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ عمر سرندگی کی وہی شعب علی اللہ دیلوی کی ہاں شیخ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ بیاسی برس کے وقت لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو اکسٹھ برس ہے جسے ہم تریسٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے اکسٹھ بنتا ہے وہ تریسٹھ قمری ہیں جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے بارل میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے ان میں خاص طور پر نہ سمجھتا ہو کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دور ہے جو میں قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا انیس سو اٹھانوے کے مارک میں میرا بڑا اوپریشن ہوا دوروں گھٹنر تبدیل کیے گئے ہیں لیکن اٹھانوے کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مفجد جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص رینٹ بنایا گیا جس کے لیے جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا منہ ترس کیا اس درس کی گزشتہ چلت سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل اللہ کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ قرآن البتہ یہ کہ اے یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتوں کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعی ہوتا ہے کوئی اس کا محسوس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آواز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کے جس لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے توفیق ہے وہ اپنا کام کرے گا چلا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سبور کرو جائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے وَإِنِي أَحْسِبُ أَنِّي مِنْهُمْ مجیرِ بُمَانْ ہے اللہ کا فضل ہے کہ میں امی سے امی قرآن کی بولی بولی ہے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹس اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا اسے انگریزی میں آپ objective لی کہتے ہیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لئے ہیں وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث میں ہیں سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے لیکن میں خاص طور پر سنت یہ حدیث کی بجائے سیرت کروں اس کے بعد قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ